اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جناب کووڈ میں بیٹھے بیٹھے گھر پر بوریت ہو گئی تھی سوچا کہ چلیں پاکستان چلا جائے اپنے گھر والوں کو سرپرائز دیا جائے تھوڑے اسی اپنی بھی بیٹری چارج ہوئے گی تو بس سوان پیک کیا اور پہنچ گئے ائرپورٹ پرمنگم سے ہماری فلائٹ تھی تو دوبائی اور دوبائی سے پھر ہم نے جانا تھا کراچی تو یہ ہماری فلائٹ ریڈی ہے وہ کونے میں جہاز کھڑا ہوا ہے امیلرز کا بس اب ہم تھوڑی دیر میں اپنے جہاز پر پیٹھیں گے اور یہ پیٹھ گئے ہیں اور اب ہم رواد ہوا ہیں دوبائی کی طرف جہاز بالکل پیک تھا ہم ترے سوچا تھا آف سیزن ہے جہاز خالی ہوگا لیٹتے ہوئے جائیں گے اگر جہاز پیک تھا اینیوے کہنے اب کھانا بھی آ گیا کہانا بس اوکے تھا مزارے لائک تھا چاوال کے اندر بھنڈی ڈال دی انہوں نے سال سالن والی ہم روٹی دیکھتے رہے روٹی تو ملی نہیں چاوال کے ساتھ بھنڈی عجیب ہی کمبنیشن تھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں مزارے لائک ہے مزارے ہی کرنا ہے بس اب فلم بھی فلائٹ جاری ہے سات گھنٹے کا جناب جو کیسے دوبائی کا سفر ہے چلیں جناب منزل بہت قریب آگئی ہے دوبائی جس راؤن دی کورنر س سیٹ فون وغیرہ جمع ہو رہے ہیں اب تھوڑی دیرے میں ہم لینڈ کرنے والے ہیں انشاءاللہ فلائٹ اچھی خود رہی تھوڑی سی نینڈ کرنے کی کوشش کی مگر نینڈ آئی نہیں خوشی میں اور اب یہ ہم نیرلی دوبائی میں لینڈ ہونے والے ہیں انشاءاللہ اب یہ ہمارا چاس لینڈ ہونے جا رہا ہے یہ دوبائی ہے یہ ہم ہیں یہ بھائی ہمارے ایک بنگالی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو کہا تھا بھائی تھوڑی دو مند کے لیے ہمیں تھوڑی سی کلپ لپ بنانے تو اگر وہ نہیں مانے نا ہم نہیں چلیں سب کا وہ ہوتا ہے کہ سب کو ونڈو کی سیٹ ملے اگر ہم نے تو دو مند کے لیے کہا تھا بھائی ہم نہیں کھیل رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں اب بس ہم الحمدللہ یہ یہ لینڈ کر گئے ہیں دوگئی میں الحمدللہ اب ہم ائرپورٹ کے اندر آگئے ہیں بڑا چمکتا دمکتا ہو رہا ہے بڑا کوائٹ ہے ویسے اب یہ بہت لمبی واغ ہے ہمیں یہاں سے کراچی کی فلائٹ لینی ہے جو کہ ایک بہت طویل واغ ہے مگر اچھا خاصا دیکھتے ہوئے چلتے گھومتے پھرتے ہوئے یہ دیکھیں گولڈ کا ترخت آگیا ہے کھجور کا ہوگا اوویسلی نکلی ہوگا مگر لگ اچھا رہا ہے نوٹ بیڈ نوٹ بیڈ اوپڑ سے ڈیوڈی فیلز وغیرہ شاپس ہیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے مگر جتنا بیزی ہونا چاہیے تھا بیزی ہے نہیں اوویسلی کوویٹ کا روانہ ہے لوگ جو ہے وہ جن کو ضروری ٹیویل کرنا ہے وہی کر رہے ہیں تو اس لیے ذرا کوائٹ بھی ہے مگر یہ ایک اور نظر اچھا لگ رہا ہے چلیں آپ چلتے ہیں اوہ اچھا یہ بھی دیکھیں در آپ بڑے اچھا لگ رہے ہیں کہ وہ گولڈ تھا یہ بلکل اصلی لگ رہے ہیں تو لکس وری نائس یہ اور ٹیوٹی فری شاپس وغیرہ بس ہم واک کرتے پہ جا رہے ہیں اپنے پلین کی طرف وہاں پر کراچی کی فلائٹ بلکل ریڈی ہے بس ہم جاتے ہی بورڈن پاس لیں گے اور جہاز کے اندر آ چکے ہیں اب بس ہماری فلائٹ ڈیڈی ہے ٹیک آف کے لیے گراچی اور یہ بس ہمارا جہاز رنگ پر آ گیا ہے اور ٹیک آف کے لیے تیار ہے تینکیو ویری مچ دبائی اللہ حافظ اور ہیر وی کم کراچی شیئر لیں جی بڑا اچھا لگ رہا ہے اتفاہ بھی ہمیں ونڈو کی سیٹ مل گئی بلکہ ونڈو کی سیٹ کیا مل گئی وہ دو سیٹ تھیں تو پرابرو والی سیٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا تو دونوں سیٹیں ہمیں مل گئی مگر میری شورٹ فلائٹ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے فلائٹ ہے دبائی تو کراچی تو ایٹ ایسی میٹا مگر یہ ہے کہ ونڈو کی سیٹ مل گئی تو یہ ویو بڑا اچھا آ گیا ہے اور اس میں یہ سارا نائٹ ویو ہے دبائی کا وہ دیکھیں پیشے بوجھ خلیفہ بھی نظر آ رہی ہے یہ 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 تھوڑے ادھر ہے تھوڑے اور یہ کہاں پر آ گا ہے ادھر کرو ادھر کرو ادھر کرو وہ جی جی بلکل یہ چالیں جی اور لیلو قریب پیلٹ بھائی تھوڑا اور تھوڑا آئیے اب ہم پاکستان کے حدود میں آ چکے ہیں اور بس ہم توڑی دیر میں کراچی میں لینڈ کرنے والے ہیں یہ کراچی ہے اوپر سے بہت ہی زبردست خوبصورت نظر آ رہا ہے اپنا ملک ہے جیسا بھی ہے اچھا ہی لگے گا بھئی تو ہی ہوگا تو بھئی مگر پاکستان پاکستان ہے یہ بس تھوڑی دیر میں کراچی کی روشنیاں ایک وقت میں کیسے تھے نا کہ روشنیوں کا شہر کراچی کیوں بھئی تانا ہاں بھئی بانا لگ رہا ہے بھئی کراچی روشنیوں کا شہر ہے جس کو بڑی ہی بری نظر لگ گئی تھی اور کراچی کو پورے پاکستان کو ترقی کی طرف کام دن کرے آمین اور ابھی ہم کراچی ارپورٹ پر الحمدللہ یہ لینڈ کر گئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پورا سفر بڑا اچھا خوزرہ بڑا مزہ آیا اب ہم چلیں گے اپنے گھر کی طرف ہم دینے والے ہیں اپنے گھر والوں کو سرپرائز پہلے آتے تھے تو امی ابو کے سامنے حضری دیتے تھے ان کی دعائیں لیتے تھے اب ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے آمین اور جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ امان والی زندگی عطا فرمائے آمین پاکستر زمین پر قدم رکھ دیا ہے بس ہم انگریشن کے بعد بیگج کلم کریں گے اس کے بعد باہر بان جا گیا ہوگا اس نے گھر پہ بہانہ لگایا ہے کہ مامو نے کوئی لندن سے دوائیاں بھیجی ہیں وہ میں ائرپورٹ دینے جا رہا ہوں تو پاس ائرپورٹ بروائیوں کی جگہ وہ مجھے فکر لے گا اور اس نے فکر لیا اب ہم چکے سے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں صبح کے چھے بج رہے ہیں سب سو رہے ہیں اور اتفاق سے میری دو سسٹرز رہدر آباد سے بھی آئی ہوئی ہیں تو تین سسٹرز میری ہیں وہ اس وقت پوری رات باتوں میں کرنے کے بعد آرام سے لمبی نیند سو رہی ہیں اور یہ مائی ڈیر بھانجا جو ہے وہ ان کو اٹھانے جا رہا ہے کہ بھائی وہ جو دوائی لے کے آئیتے وہ زمین پہ گر گئی ہیں میں کیا کروں دیڑی بوٹی جو مامو نے منگائی کی دوائی گر گئے گر گئے گر گئے گل آجاں گل گر گئے گر گئے NATO جل ہو دی جلی ہوگی جلی ہوگی هل meditation جڑا بوٹا کو دیکھو ایک ایک باقی دیکھو آری 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 السلام علیکم اللہ علیکم آری کی جڑا بوٹا کو دیکھو خودی منائیں خودی منائیں آری آری جڑا بوٹا کو دیکھو شکریہ آری dam آری ی Roz موسیقی